اچھا یہ جو رنگ رنگنے کی بات ہے اس پر ایک رنگ جو خاص طور پر آپ نے رنگا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کو اور ایک رنگا حضرت سابر کلیر پاک رحمت اللہ علیہ کو آپ کے بھنجے تھے اور میں روایت میں پڑھا تھا کہ ایک کو لنگر خانے پر لگا دیا ایک کو جو تصوف کی شارعہ پر گامزن کر دیا ذرا اس پر تھوڑی شیئے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ کا طرز تبدیل اب یہ جو آپ نے اجودن کا انتخاب کیا یہی سے بات کو ہم کنچنیو کرتے ہیں وہ جو جادوگر والا معاملہ ہے ہندو جادوگر خاص طور پر آپ کی پیشی لگا تھا درہی یہ بتائیے لوگوں کو اور یہ بھی بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے غیر مسلموں کو جو آپ کو طرز تبلیغ تھا وہ ذرا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے مسلمان کیسے کیا اور ساست نظام پاک اور صحابہ پاک بلکل ٹھیک جنیے صاحب یہ جو ولایت جس کو ہم کہتے ہیں یا تصوف کہتے ہیں یہ اصل میں دین کا مغز ہے ہمارا دین اسلام اپنے ساتھ ظاہری اور باطنی دنیابی اور اخربی سارے فوائد لے کر آیا ہے اللہ بشرت ہے کہ کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے والا ہو اللہ اگر میں اس کو سادہ جملوں میں کہہ ہوں بابا صاحب نے ایمان کی کیفیات جو باطنی ہیں ان کو اپنے ظاہر پر اور عمال کی ساری روحانی تاثیرات کو اپنے مجاہدات اور عمل کے زور پر لوگوں کو کر کے دکھائیں بھئی دین اصل میں آتا ہے اسی لیے ہے کہ بندہ اس کی بنیاد پر اپنی دنیا بھی بہتر کرے آخرت بہتر کرے ٹھیک ہے اپنا ظاہر بہتر کرے ٹھیک ہے اپنا باطن بہتر کرے تو ہمارے صوفیہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام چیک کرانے کے لیے ان کو اپنی روحانی پاور کی چیکنگ کرواتے تھے یہ منظر آپ کو خاجہ مہین الدین چیسلی حجمیری کے ہاں بھی ملے گا یہ منظر آپ کو یہ ملتان کی حدود میں داتا علی حجمیری کے ہاں بھی ملے گا اور یہ بابا صاحب کے ہاں بھی اچھے یہ اس وقت جب وہ ٹیسٹر لگاتے تھے تب آپ چیک کرواتے تھے چپ چیک کراتے تھے مطلب ہے کہ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم باقی مذاہب کے لوگ ہیں اور ہمیں ہیں کچھ خرق عادات حاصل ہیں کچھ تاثیرات حاصل ہیں کچھ مخفی امور حاصل ہیں ٹھیک ہے یا ہم جادو کے زور پر عالم کے اسباب کا رخ بدل سکتے ہیں وہاں ہمارے صوفیہ اللہ تعالیٰ کی دیوہی قدرت اور اجازت سے وہ کرامت ظاہر کرتے تھے بلکل ٹھیک وہ جوگی جو تھے زمین پر زمین چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں زمین چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے جب وہ اپنی پاور دکھائی جادوگر بھی ہار گیا اور جوگی بھی وہاں سے بھاگ گئے ٹھیک تو یہی وہ چیزیں تھیں اسی طاقت کے ذریعے بلکہ ایک عالم بہت تو بڑے تھے انہوں نے مجھے ایک فرق سمجھا ہے انہوں نے کہا عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں اس نے کہا عالم نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے دنڈا ولی نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے مکنا تیس وہ دلیل دکھانے کے بعد جھگڑتا ہے عالم یہ دلیل دکھانے کے بعد اس کے قلب و روح پہ چھانی لگاتا ہے کہ اس کو یہاں سے بکڑے ہیں یہ اپنے ظاہر میں تو ہجاب میں بیٹھا ہے لیکن عالم سے مراد ماں پہ علماء سو کی بات ہے علماء سو کی بات ہے اپنے آگے عالم لگاتے ہیں جو علماء حق نہیں ہوتے جو علماء حق ہوتے وہ تصوف کی چاشنی کے ساتھ ہوتے ہیں یہی وہ آپ کی نگاہیں تھیں جیسے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ہمارے جو اولیاء ہوتے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے آپ نے کہا کہ زندگی کے چالیس سال مہینے گزارے ہیں تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا ہے جو میری نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں تو لگتا ہے اس سنت پر اولیاء بڑے کاربند ہوتے ہیں سبحان اللہ اور آپ اس پر کیونکہ بڑے کاربند تھے کسی کو بات کہنے سے پہلے اپنے چہرے کا اور آج باڈی کا وہ تاثر دیتے تھے کہ اس کے ہوا سے باتنی جا گئے ہیں موسیقی موسیقی